بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اشفاق احمد کے واقعات کے ساتھ ایک امدہ واقعہ ایک عورت کو اللہ ہر بار اولاد نرینہ سے نوازتا مگر چند ماہ بعد وہ بچہ فوت ہو جاتا لیکن وہ عورت ہر بار سبر کر دی اور اللہ کی حکمت سے راضی رہتی تھی مگر اس کے سبر کے امتحان طبیل ہوتا گیا اور اسی طرح اس کے ایک کے بعد ایک اس عورت کے بیز بچے فوت ہوئے آخری بچے کے فوت ہونے پر اس کے سبر کا بندن ٹوٹ گیا وہ آدھی رات کو زندہ لاش کی طرح اٹیا اور اپنے حلے کے حقیقی کے سامنے سار سجدے میں رکھ کر خوب روئی اور اپنا غم بیان کرتے ہوئے کہا اے کون وہ مقاں کے مالک تیرے اس گناہگار بندی سے کیا ہتا ہوئے ہیں کہ سال میں نو مہینے خون جگر دے کر اس بچے کی تکلیف اٹھاتی ہوں اور جب امید کا دراخ پل لاتا ہے تو صرف چاند ماہ اس کی بہار دیکھنا نصیب ہوتا ہے آئے دن میرا دل غم کا شکار رہتا ہے کہ میرا بچہ پروان چڑے گایا کہ نہیں اے دکی دلوں کے بیت جاننے والے مجھے کمزور پر اپنا لطف و کرم فرما روتے روتے اسے انگ آگئے خواب میں ایک شگفتہ پربہار باغ دیکھا جس میں وہ سیر کر رہی تھی کہ سونے چاندی کی انٹوں سے بنا ایک محل نظر آیا جس کے اوپر اس عورت کا نام لکھا ہوا تھا بہات اور تجلیات دیکھ کر وہ عورت خوشی سے بہوت ہو گئی اس محل کے اندر جا کر دیکھا تو اس میں ہر طرح کی نعمت موجود تھی اور اس کے تمام بچے بھی اس محل میں موجود تھے جو اسے وہاں دیکھ کر خوشی سے جون مڈتے تھے پھر اس عورت نے غائبی آواز سنی کہ تُو نے اپنے بچوں کے مرنے پر جو سبر کیا تھا یہ اس کا عجر ہے خوشی کی اس لہر سے اس کی آنکھیں کھول گئی جب وہ حاف سے بیدار ہوئی تو اس کا سارا ملل جاتا رہا اور اس نے بگی ہوئی آنکھوں سے عرض کہ یا الہی اب اگر تُو اس سے بھی زیادہ میرا خون باہ دے تو میں راضی ہوں اب اگر تُو سینگڑوں سال بھی مجھے اس طرح رکھے تو مجھے کوئی غم نہیں یہ انام تو میرے صبر سے کہیں زیادہ ہے اس حقاعت سے سبق ملتا ہے کہ انسان کو ہر حال میں صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے کیوں کہ یہی چیز اللہ تعالیٰ کو اللہ کے قریب کیوں کہ یہی چیز انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے مصیبت پریشانیہ اور دوکیہ اللہ اپنے بندوں پر اس لئے بیچتا ہے کہ وہ ان کے درجات بلاند کرنا چاہتا ہے صبر کرنے والے اور پہنبروں کا شیوہ ہے صبر کرنے سے انسان ایسے درجات پا لیتا ہے جو بڑے بڑے عبادت گزار نہیں پاسکتا یہ واقعات جو ہےنا حقاعت رومی سے لیا گیا ہے سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اچھا اچھے واقعات ہے کہات کے لئے اس چینل کو ضرور سسکرائب کریں